مختلف آرئیس کا کیا آپ نے دیکھا گرومنٹ کی طرف سے کیا ایفرٹس ہو رہی ہیں ایک دو جی بلستان میں جو حالی ہے بارشوں اور سیلابوں کا جو سلسلہ کچھ دنوں سے بارشوں کو سلسلہ تو زیادہ تھا لیکن پانی کا سلسلہ کچھ علاقوں سے زیادہ جنریٹ ہوتا ہے آج جیسے کہ ہم نے اپنا وزٹ سٹارٹ کیا ہر نائی سے وہاں نے لینڈ کیا پھر اس کے بعد سبی لینڈ کیا پھر اس کے بعد جھل مکسی لینڈ کیا عموماً جھل مکسی سبی اور ان علاقوں میں جو آپ کا ہر نائی سے جو پانی جنریٹ ہوتا ہے ڈیرہ بکٹی سے یا کولو سے ان سب کا رخ تقریباً پھر یہ سبی کچھی جھل مکسی ان علاقوں کی طرف جاتا ہے لور اینڈ کی طرف سے اور پھر اسی طرح مولا ریور ہے اور جو آپ کے بولانگ کا پانی ہے اس کا بھی رخ تقریباً ان سب کا اسی طرح پرکنٹ کی طرف جاتا ہے ایک اسیسمنٹ ہم نے جو پانی کیا بہت زیادہ ہے تو ہم نے زلہ اتظامیہ کے جو سارے جو سارے جو سارے جو پانی کیا بہت زیادہ ہے انہوں نے پچھلے تقریباً کچھ دنوں سے کر رہے تھے ان کا جائزہ لیا جس میں ارگیشن ڈیپارٹمنٹ سین ڈیو ڈیپارٹمنٹ کمیشنر ایٹس ڈیپٹی کمیشنر اور خاص کر پی ڈیا میں جو خاص کر نیچرل ڈیزاسٹر کو منیج کرتی ہے ایکویمنٹس کا سپلائی کرنا روڑوں کو بحال کرنا جو ہمارے ساتھ تھا اسی طرح جو امرجنسی کی ریکوائیمنٹ ہیں سارے ہاؤسپیلز تک ایڈویسٹریشن کو آن الیٹ دیکھا چاہے وہ ریسکیو کے حوالہ ہو چاہے وہ فسیلیڈیٹ کرنے کا ہو اور ابھی شلٹر کا ہو آنے والا ٹائم جیسے جیسے یہ پانی تھوڑا سا ابھی سیٹل ڈاؤن ہوگا تو ایک ری ہاب کا جو ایک اوورال اسسمنٹ ہے جہاں جہاں ڈسٹرکشن ہوئی ہے خاص کر گھروں پکے گھروں یعنی کہ جو پکے گھر پکے سے مراد جو فولی ڈیمیج گر ہوئے ہیں یا جو پارشل ڈیمیجز ہوئے ہیں بندات کا ہے ارگیشن کی سکیمات کا ہے رورز کا خاص کر ہے تو ان چیزوں میں تھوڑا بہت جو ایک نقصان ہوا ہے اس کی اوورال اسسمنٹ یہ کریں گی ساری ٹیمز اور فائنلی پھر ہمارا جو ایک ایمرجنسی ایک پیکچ ساتھ ساتھ چلتا ہے ان کی سب کی ریہابلیڈیشن ہے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی مزید بارشوں کا سلسلہ تو ہے لیکن ساتھ ساتھ ہماری جتنی بھی مشینری ہے جتنی بھی ہدارے ہیں انشاءاللہ کل سے ہمارا جو ائر لفٹ کا ایک سپلائے ہیں وہ بھی کام سٹارٹ گو رہا ہے روڈز بہت سارے بحال کیے گئے ہیں اس میں انیچے بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی ایک اپنا کام کر رہی ہے پروینشل گورنمنٹ کے ساتھ یہ ساری ساتھ پر ایک اپلک کے ایک میکسنل روڈیشن ہے جیانی ساری کیا رپورٹ ہے کتنے دسٹک متاثر ہوئے ہیں اور کیا پاپولیشن کتنا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سٹیج پہ آپ کو دوڑ پر اپس ٹین دسٹک تھی اپنے اپنے دوڑ پر اپنے رکھا ہے جل مکسی کے قلوشتان میں کچھی کے سالسال سبی کے پارشل ایریہ ارنای ارنای میں اس دفعات ہاؤسز وغیرہ ان کی نہیں ہوئی ہے لیکن ڈیور بیٹس کے اندر کچھ جو ہرگیشن کی سکیمز ہیں ان کو نقصان زیادہ ہوا پھر اگر ہم ملا کر رکھ کریں وہاں پہ پانی تو ضرور آیا ہے وارش ہوئی ہے مزدار میں ہوئی ہے کلات میں ہوئی ہے لیکن ان کا جو ایک زیادہ پانی کا فلو ہے یہ سارا آپ سمجھ لیں کرخ کا مولا کا کلات کا ہربوئی کا یہ سارا پھر ان دو نیچے والے ڈسٹرکس کی طرف زیادہ ہے جو سندھ کی طرف ہیں وہاں پہ اتنی ڈسٹرکشن ابھی کوئی خاص الحمدللہ کا بڑا قرآن میں نہیں ہے لیکن جس طرح میں نے کہا کہ بولستان کے زیادہ لوگ جو چھوٹی موٹی زمینداری پارانی پانی پکرتے ہیں ان کے بندات اور ان کے سکیمات میں ضرور ہوئی ہیں لیکن اوورال چانی جو نقصان ہیں وہ بہت بڑے تعداد نہیں ہیں مال مویشی کا نقصان ہوا ہے کچھ علاقوں میں زیادہ ہوا ہے لیکن کچھ علاقوں میں انہوں نے اس کو رسکیو کیا ہے لیکن ہم امید اسی بات پہ ہے کہ اس سے اگر پانی کا سلسلہ ہے بارش کا پڑھتا ہے پھر یہ خدشات ہیں کہ نقصان ایک بڑے پیوانے پر ہم سب کہہ رہے ہیں کہ بارہ تیرہ کوئی ایک ریڈکشن ہے تو اس میں تیاری ہے گورنمنٹ کی ہم اپنے لحاظ سے تو ہماری پولی تیاری ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سیالہ کا سلسلہ ہے جو پانی آیا ہے یہ ایک طرف سے نہیں آیا ہے تقریبا کوئی چھے طرف سے پانی آیا ہے اور اگر اس طرح کا آپ کا ایک ہاؤٹ بسٹ آف پہ ایدر ہوتا ہے پھر انسانی اور قومتی جو ماشین نہیں ہے وہ تو اپنے پڑا کام کرے گی لیکن پاس فرڈنگ کو پھر اس لئے مقصان ہوتا ہے اور امید ہے کہ اگر وہ نہ ہو پاکی ہم نے اپنی علاقہ اللہ مل کے والے سے ریسیو کے والے سے سپلائز کے والے سے وہ اپنے مقری دے لیے سر پانی اس طرح کرنے کے لیے کوئی آپ کی اپنے ریجیشن ہے یہ اٹھیں مطلب آپ نے دیکھا ہے دیکھیں اس پر دو تین قسم کے کچھ جگہ پہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولا رویر کے اوپر نولنگ ٹینک میں بہت پرانا پروجیکٹ تھا جو باقاعدہ تقریباً دس سال سے چلا رہا تھا لیکن مٹیریلائز نہیں ہوا لیکن الحمدللہ وفاقی حکومت کے ساتھ ملکے گورنمنٹ برشتان نے جو انیشٹیو لیا وہ کامیاب ہوا اور الحمدللہ وہ ابھی اپنے ٹینڈرنگ فیس کی طرف جا رہا ہے اسی طرح بولان کا بہت بڑا ڈیم ہے جس کی اوپر بہت عرصے سے پلننگ سلٹیجی چل رہی تھی لیکن وہ بھی مٹیریلائز نہیں ہوا لیکن الحمدللہ اس گرمین نے اس کو ٹینڈر بھی کیا ہے اور انشاءاللہ اس پہ بھی کام شروع ہوگا ستلے جی ڈیم ہے اس کے حوالے سے ونڈر ڈیم ہے اس کے حوالے سے وہ بھی تقریباً اپنے فائنل فیس پہ ہے نرائی میں ایک ڈیم پہ آلڑی انڈر ڈیم میں کام بھی چل رہا ہے اسی طرح یہ جترے بھی پوٹینشلز ہم دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں کچھ ایسے ڈیمز ہیں جن کو آپ جب بنائیں گے تو وہ شاید اہم بلوستان کے لوگوں کی زمینداری ہے جو بارانی پہ ڈیپنٹ کرتے ہیں اس کو متاثر نہیں کرتی بہت سارے ایسے ہیں اچھے ڈیمز کے سائٹس ہیں لیکن وہ پھر ہمارے جو بارانی علاقے ہیں ان کی آبادیوں کو بہت متاثر کرتی ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سب کو بنائیں جو کم از کم ایک ڈیرگیٹڈ سکین کے طرح پر بہت بڑی آبادی کر سکتی ہے جس کی تفصیل میں نے آپ کو بڑی آبادی کر سکتی ہے